السلام علیکم. This is GeoPolitics with Aniela شہزاد. ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے جب سے غزہ اور اسرائیل کی بیش میں وار شروع ہوئی ہے تو ویسٹ بینک کی طرف سے خبریں کافی کم دکھائی دے رہی ہیں یا پھر ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہے اور پچھلے ستر سال سے بھی زیادہ جو عرصہ گزر گیا ہے جس میں فلسطینیوں نے بے شمار اپنی قربانیاں دی ہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے سلسلے میں تو اس وقت ویسٹ بینک کا کیا رول ہے اور بڑے انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ تھرڈ فرنٹ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تھرڈ فرنٹ ہے جو کہ کھلنے والا ہے یا کھل سکتا ہے بہت جلد غازہ اور اسرائیل کی جنگ سلسلے میں کسی سلسلے میں بہت انٹرسٹنگ یہ آرٹیکل مجھے ملے ہے بیٹل آن تھرڈ فرنٹ پیلیسٹینینز ان دے ویسٹ بینک وہ تو فائٹ آن آفٹر اسرائیلی ریٹس یعنی ایک تو تھرڈ فرنٹ کیسے ایک تو ہماس غازہ کی طرف سے دوسرا لیبنان کی طرف سے ہزباللہ اور اب بیچ و بیچ میں ویسٹ بینک کی طرف سے اگر وہاں پر بھی بے شمار انڈرگراؤنڈ ملیشیا فورسز ہیں جو کہ چھپ کر تیاری کرتی رہتی ہیں اور وقتن فا وقتن ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ اٹیکس کچھ نہ کچھ کاروائیاں ہوتی ہیں اسرائیلی فورسز کے خلاف تو وہ اگر یقجان ہو جائیں وہ اگر تیاری کر کے نکل کھڑی ہوں تو کیا وہ بھی اسی قسم کا کوئی اٹیک اسرائیلیوں کے خلاف کر سکتی ہیں جیسا کہ ہماس نے غازہ سے سات اکتوبر کے دن کیا تھا تو یہ جو انٹیسپیشن ہے یہ جو خوف ہے اس کے وجہ سے اسرائیل کی طرف سے کیا شروع رکھا ہے کہ سات اکتوبر سے ہی لے کر آج تک ان کی طرف سے جو ہے ڈیلی بیسس پہ ریٹس کا سنسلہ شروع ہوا ہے بکرز وہ اتنے خوف زیادہ ہیں ویس بینک کے لوگوں سے کہ کیا یہ ویس بینک کے لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے تو نہیں ہو جائیں گے تو اس سے خوف کی وجہ سے انہوں نے ڈیلی بیسس پہ ریٹس کرنے شروع کر دی ہیں لائک رفجی کیمپس کے اندر یا کسی بھی ویلیج میں یا کسی بھی شہر کسی بھی گلی میں گھس جائیں گے اور وہاں پر وہ ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے ان کو امپریزن کر دیں گے یعنی آپ یہ سوچیں کہ غزہ کے اندر تو شاید ڈیٹھ سو لوگ بھی نہیں ہیں جو کیپچر ہوئے ہیں اور جن کی ریلیس کے لیے دن رات گفتگو ہو رہی ہے بڑے بڑے ممالک کے بیچ میں اور کوئی ڈیل کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے مگر اسی اصنا میں سات اکتوبر سے لے کر اب تک ویس بینک کے اندر سے اسرائیل نے چھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو قید کر لیا ہے اور امپریزن کر لیا ہے تو کیا مطلب یہ وہ کیا انسان نہیں ہے کیا ان کی اتنی ایکول رائٹس نہیں ہیں کیا ان کے لیے کسی کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ کس احمہ پر اسی وقت جبکہ وہ اپنے ڈیڑھ سو سے کم لوگوں کی رہائی کے لیے مطلب دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں اسی وقت انہوں نے فلسطین سے چھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو قید کر لیا ہے اور اس کے علاوہ تین سو ستر سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں اور کچھ خبروں کے مطابق دو سو ڈھائی سو سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیے گیا ہے تو یہ کیسے ہوا لائک وہی پر جو ویسٹ بینک کے اندر میں آپ کو یہ ایک میپ پہ پہلے دکھا دوں یہ ویسٹ بینک کا میپ ہے جس کے اندر یہ جو ییلو کلر ہے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ فلسطینی انڈر کنٹرول ہے اور یہ جو ڈاک براؤن ہے یہ والے ایریاز جو ہیں یہاں پر ان کے بڑے بڑے شہر یا محلات یا ٹاؤنز ہیں فلسطینیوں کے لیکن یہ جو جامنی کلر کا سارا ایریہ یہ تمام یہودیوں یعنی اسرائیل کے کنٹرول میں یہ ویسٹ بینک کے اندر ہی آدھے سے زیادہ حصہ اسرائیل نے کنٹرول کیا ہوئے اور یہاں پر اپارتھائیڈ والز بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں جو جس میں وہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کا راستہ انہوں نے بلوک کیا ہوئے کہ فلسطینی جو ہے وہ اپنے اس ایریہ سے اس ایریہ میں نہیں جا سکتے یا ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے یہاں پر بڑی بڑی والز اور بڑی بڑی سرکوں کی وہ جال بچے ہوئے جن سے وہ ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں اور چیک پوست انہوں نے بے شبار بنائی ہوئے سرکوں کی اوپر جہاں سے گزر کے فلسطینیوں کو جانا پڑتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیچ او بیچ یہ محلے بے شمار سیٹلمنٹس جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے یہاں پر موجود ہیں اور یہ سیٹلرز جو ہے ان کے پاس تمام اسلحہ یعنی گانز رائیفلز یہ سب موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنی انہی گانز اور رائیفلز کے مدد سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ تین سو سے زیادہ سارے تین سو سے زیادہ فلسطینیوں کو اس عرصے میں انہوں نے شہید کر دیا اور کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ اسرائیل نے یہ پالسی شروع کر رکھئے کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلرز ہیں ان کو مزید ویپنز پروائیڈ کرے مزید ویپنائز کرے تاکہ وہ ویسٹ بینک کے جو فلسطینیوں ان کے اوپر حملے کر سکیں اور آپ سوچیں کہ اگر فلسطینی دیکھیں گے کہ یہ کندوں پر رائیفلیں ڈالے اور ہاتھوں میں گنز پکڑے بچ گھوم پیر رہے انہیں کے محلوں کے بیچ میں تو کیا وہ اس بات سے ان کے اندر کوئی ریٹیالیٹری جذبات پیدا نہیں ہوں گے کیا ان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ یہ آپ کو تمام پورا نقشہ کی دکھائی دے رہے جس میں کتنی زیادہ ایریا ہے جو کہ آدھے سے زیادہ اسرائیل کے قبضے میں سو ان حالات میں بہت ساری جو انڈرگراؤنڈ ملیشیاز ہیں جو کہ پہلے بھی بہت دفعہ ایکٹیو ہوتی رہی ہیں وہ ان کے دوبارہ ایکٹیو ہونے کا خطرہ واپس آگیا ہے ایک اور قبر دیکھتے ہیں how اسرائیل جیلز hundreds of پلسٹینیانز without charges یعنی ایک یہ اس ابھی کی نہیں یہ ڈیسیمبر کی خبر ہے پچھلے مہینے کی خبر ہے اور جس میں اس نے بڑا وہ اسٹمبلہ کے ویسٹ بینک کے اندر کس طرح سے لوگوں کو پکڑتے ہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں اور لمبے لمبے عرصے کے لیے کوئی مہینوں کے لیے یا سالوں کے لیے جو ان کو اپنے گھر والوں سے الگ کر دیتے ہیں اور ایون وہ بتاتے بھی نہیں کہ ان کے جو loved ones ہیں وہ کہاں قید ہیں کس حال میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی یہ اتنی ایگونی اور اتنا ڈسٹریس ہے جس سے ویسٹ بینک کے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے یہ administrative detention جو کہ administrative detention کے نام پر لوگوں کو یہاں پر قید کیا جاتا ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک long standing security policy inherited from the British that allowed the Israeli state to imprison people indefinitely without charge and without presenting any evidence against them یعنی یہ ایک بالکل occupational force کا جو وطیرہ ہوتا ہے جس کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ جس کے اوپر ہم occupy کر چکے ہیں یہ ہمارے غلام ہیں یا ہمارے slaves ہیں یا یہ انسان ہی نہیں ہیں ان کو lesser human سمجھ کر ان کے ساتھ بالکل ان کی human rights کو وائلٹ کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ حرکتیں کی جاتے ہیں یہ کچھ کشمیر میں بھی انڈیا کر رہا ہے یہ کچھ اسرائل دن رات فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اور یہ کہ in the weeks since 7th October the number of people in administrative detention already at a 30 year high of 1300 has shot up to more than 2800 یہ is news میں 2800 ہے لیکن اور کچھ بہت ساری sources ہیں جہاں پہ 6000 سے سارے 6000 سے زیادہ پتہ جا رہا ہے کہ اتنے لوگ اسرائل نے اس وقت کرتے ہیں یہ ایک انجیو ہے جس نے یہ ریپورٹ شائع کی کہ انہوں نے 19 سال سے جتنے بھی سیٹلرز نے ویس پنگ کے لوگ کو شوٹ کیا یا مارا یا ان کے اوپر جو بھی زیادتی کی وہ تمام جو مقدمے جو ہیں 19 سال کے جو ہیں وہ انہوں نے سٹڈی کی اور انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 6 فیصد بھی ایسے نہیں جن کے اوپر کوئی ان کے چارجز لگو کیے جاتے ہیں یا ایسے جن پر ان کو سزا ملے وہ 6 فیصد سے بھی کم ہیں یہ ہے ایک نائن سافی انجس سسٹم کبھی بھی زیادہ دیر تک قائم رہ نہیں سکتا کہیں نہ خلاف کوشش بھی اٹھتی ہے اور revolution آتے ہیں اسی طریقے سے rebellions اٹھتے ہیں اسی طریقے سے جب نائنصافی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ویس بینک جو کوئی لڑکا ہے وہ اگر ایک سٹون بھی مارے گا اسرائیل کے سلجر کو سالوں سال کے لئے قیاد ہو چاہے گا اور جب یہ سٹلر ہیں یہ مار بھی رہے شوٹ بھی کر رہے تو ان کے اوپر مقدمہ تک نہیں بنے گا ایک اور شیئر کرتے ہیں اسرائیل رائزنگ یوز اف ڈرون سٹرائک ایک ایک لائر ہیں ڈائیانا بوٹو انہوں نے یہ ایک سٹڈی بھی کیا اور انہوں نے ان کے محلوں پہ ان کے گلیوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ان ڈرونز کی مدد سے ان کے اوپر سپائے کر رہے ہیں اور اسی کی محلے میں اور کسی بھی گلی میں گھس آتے ہیں اور وہاں سے فلسطینیوں کو قیاد کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں یہ چیز پہلے بھی ویسٹ بینک کے لوگوں کو deal کیا جا رہا تھا اس میں کئی گنا اس وقت اضافہ ہو گیا یہ ایک اور ریپورٹ ہے حماس سپورٹ سورز ان ویسٹ بینک یہ جو لوسی ویلیم سن ریپورٹ بنائی ہے کہ حماس کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ویسٹ بینک کے اندر حالانکہ حماس تو ایک پارٹی ہے جو کہ غزہ کے اندر ایکٹیو ہے اور وہیں پر انہیں الیکشن بھی جیتے لیکن جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر تو پلیسٹینین آتھارٹی کی الفتح جو پارٹی ہے اس کی حکومت ہے جس کے پر لیڈر ہے محمود آباس اس وقت تو یہ جو پول ہے اس کے مطابق پلیسٹینین پریزیڈن محمود آباس شوڈ ریزائن وہ کیونکہ وہ ایک پیسف پولیٹکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑائی مت کرو اسرائیلیوں کے ساتھ ان کے خلاف بندوق نہ اٹھاؤ ان کے خلاف یہ سٹون پیلٹنگ نہیں کرو محمود آباس کی پیسف پولیٹکس کو رد کر رہے ہیں اور حماس کی جو ایکٹیو پولیٹکس ہے اور ایک اگریسف پولیٹکس ہے اس کو وہ سرا رہے ہیں اور وہ دیفنیٹلی ان کے مشضہ سے ہیں کہ وہ بھی حماس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر یہ اس جنگ میں شانہ چلنا چا رہے ہیں ایڈی سیون میں شروع ہوئی تھی اور نائٹی ون تک چلی تھی یعنی چار سال یہ انتفادہ چلی جس میں سولہ سو فلسطینیوں کی وشادت ہوئی اور بہت زیادہ ان کی طرف سے قربانیا دی گئی سربس لیے کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے اور فلسطین جو وہ اسرائیلیوں کی بہت سارا ایریا جو وہ اسرائیل کے کنٹرول میں دے دیا گیا اور پلسطین آثورٹی کا کنٹرول میں جو ایریا وہ سکویز ہو کر اور مزید کم ہو گیا اور اسی وجہ سے یہ شرائط مانی اسی وجہ سے جو ویس پرنک کے لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہوتے فتح پارٹی سے اور محمود عباس کی اس طرح کی پولیٹک سے سیکنڈ انتفادہ دوبارہ ہوا جس کو انتفادہ کہتے ہیں یہ سن دو ہزار میں شروع اور دو ہزار پانچ تاکیت چلتا رہا تین ہزار سے زائد فلسطین اس میں شہید ہوئے اور یہ شروع کیوں ہوا تھا کیونکہ کیونکہ کیمپ ڈیویڈ سمیٹ جو کہ دو ہزار میں جولائے میں ہونا تھا وہ فیل ہو گیا جس میں یاسر عرفات نے اعلان کرنا تھا کہ فلسطین کو ازاد ملک بنا رہے ہیں اور ایک فائنل سلوشن سامنے آنا تھا بہت ہی اس کی طرف تمام دنیا کی نظرے تھی فلسطین کی امید سمیٹ سے بندی ہوئی تھی لیکن اس سمیٹ میں انہوں نے نہ یاسر عرفات ایک ازاد فلسطین کا اعلان کر سکے نہ اسرائیل نے ان کی اس طرح کی بات مانی اور ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا جس کے وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اسی سمیٹ کے فوراں ختم ہوتے ساتھ ہی ایریل شرون جو ان کا لیڈر تھا یہودیوں کا اس نے الکسہ کا وزٹ کیا اور یہ جو کیم ڈیویڈ سمیٹ میں ایک بات جو کہ اسرائیلیوں کی طرف سے مجیاری صرف عرفات کو اسے کہی گئی وہ یہ تھی کہ الکسہ ہمارے حوالے کر دو یہ ہمیں ہوئی ہیں الکسہ موز سے تو یہ نہیں ہوگا تو ایریل شرون نے اس کے فوراں بات اس کا وزٹ کر دیا اور وہ اتنا شدید غصہ ویس بینک کے لوگوں کے اندر اس کے وجہ سے اُبرا کہ تم کس بنیاد پر الکسہ کے اندر انٹر ہوئے ہو جس کی وجہ سے سیکنڈ انتفادہ شروع ہو گیا گزہ کے اندر سے جو ہے اسرائیل کے جتنی بھی پوپلیشن وہ نکل جائے گی اور وہ نکل 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 ان کو پڑا تھا سو یہ سب کچھ ان کی ہسٹری ہے ویس بینک کی اور اس وقت بھی ایسا سپیکیولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا تھرڈ انتفادہ تو نہیں ہو شروع اور دوبارہ سے ویس بینک کے لوگ جس وقت بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے تو نہیں ہیں وہ اپنے ہر ہفتے ہر روز البتہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں سڑکو پہ بھی نکل رہے ہیں کچھ نہ کچھ حملے بھی کر رہے اور کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز وہ کر رہے ہیں اپنے غصے کا نگم کا اظہار وہ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ پلسٹینین سیٹلرز ان اوکیپائیڈ ویس بینک یعنی فلسطینیوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ویس بینک پہ دیکھ رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ سیٹلرز کو مزید آرمز دے رہا ہے زیادہ ان کو ویپنز دے رہا ہے اور وہ کھلے آرم دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ رائیفلز اور گنز کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور کسی بھی وقت وہ اپنی رائیفل کو کسی بھی فلسطینی کی طرف ایم کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتے تو یہ بہت ہی خطرناک سیچویشن ہے اور یہ اگر ایسے واقعات کچھ نہ کچھ ہوئے تو ویس بینک کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ایک انتفادہ نئے سیرے سے شروع کر دیں گے اس رائیفل اپنی حرکت ان سے باز نہیں آتا اور وہ بالکل ایک اوکیپائنگ فورس بھی اگر آپ لے لو تو یو این کے لاؤز کے مطابق جو فورس ایک اوکیپائی کر رہی ہے کسی بھی ایریا کو وہ اس بیسس پر کر رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے معاملات کو نہیں سمال سکتے تو ہم ان کو بیٹر طریقے سے بھی کریں گے بیٹر کی طرف سے بلکل یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ جن لوگوں کو اوکیپائی کر کے بیٹھے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو کوئی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایکٹیوٹی کرو ان کے human رائٹس کو وائلوٹ کرو بلکہ یو این کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ law ہے یو این کا بلکہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ اس کا نام ہے آرٹیکل 53 اور اس کے اندر جو اوکیوپائنگ فورس ہے وہ use of fractury ہوتی ہے اس کو use of fractury کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تمام جو 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 بلڈنگز ہیں یا پراپٹی اس کو استعمال تو کر سکتی ہے پابلک بلڈنگز کو لیکن وہ اس کو save guard کرنا ہے اس ساری property کا تا کہ جب وہ یہاں سے جائے تو وہ اچھی حالت میں جو ہیں ان لوگوں کو واپس چیزیں ملیں اور جو 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 use of fractury جو rules ہیں یعنی جو وہاں کے لوگوں کے جو rules ہیں ان کے مطابق ان کو administer کرے اور ان کے جو safety ان کی security ان کی welfare کا وہ ensure کرے مگر آپ دیکھ رہے ہو کہ اس قسم کی occupation ہے وہ کیسے ان کے ساتھ کرتے ہیں even کشمیر میں جو آپ دیکھ رہے انڈیا کیسے کرتا ہے تو یہ بلکل جو ہے کوئی ان کے اوپر کسی law کے تحت کسی طریقے سے بھی اپنی legal position کو prove نہیں کر سکتے بلکل illegal حرکتیں بلکل in human حرکتیں کر رہے ہیں اور کسی بھی دن یہ قبر آ سکتی ہے کہ ویس بینک میں بھی جو ہے وہ ایک بقائدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اسرائل کے خلاف شکریہ کیو